نمازکار میں ہوں عیشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اتھان نیوز اتھان نیوز میں آج ہمارے ساتھ بہت سپیشل گیسٹ ہوں ہمارے ساتھ ہیں اچھ اچھا منتری اتھر پیدیش کے شریعی یوگین رپا دھیائی جی سر آپ کا بہت بہت سواگت ہے اتھان نیوز میں سر آج آپ علیگرڈ آئے ہوئے ہیں اور اگر ہم علیگرڈ کی بات کریں پہلے تو ہم چلیے لوگ سبح کی بات کرتے ہیں کہ اگر مان لیجے موڈی جی دوبارہ آتے ہیں تو اس سے راشتری اور انتراشتری اس طرح پر کیا فرق نظر آئے گا دیکھئے موڈی جی کے آنے کے بعد راشتری اور انتراشتری اس طرح پر دیش بدلا ہے دیش کا کلیور بدلا دیش کا تیور بدلا آج موڈی جی صرف ہندوستان کے پردھار منتری نہیں ہے موڈی جی پورے وش کے پردھار منتری بن چکے ایک پشلے دشک کی ایک ہی سمیہ کی تیم گھٹنا ہے ایک تھے انہا جی جن پہ کوئی پد نہیں تھا لیکن اس دیش میں ان کا قد بنا اسی دکیٹ کے تھے موڈی جی جو جن کی ولکشل پردھبا ہم سنکھن کے لوگ جانتے تھے جب وہ سی ایم بنے گجرات کے ایک پردیش کے تو راشتری اس طرح پر ان کا قد بنا اور جب پردھار منتری بنے تو دنیا کے اس طرح پر بن گیا ہے کہ آج موڈی جی بولتے ہیں دنیا سنتی ہے موڈی جی کہتے ہیں دنیا مانتی ہے اور اسی ڈکیٹ کا ایک قد اور تھا دس سال پردھار منتری رہے محمد محمد سے لیکن شاید کوئی خومچے والا بھی اپنا نیتا نہیں مانتا یہ ایک دشک کی تین گھٹنا ہے تو موڈی جی کا وقت بتاتے ہیں جی سر سر اب آتے ہیں ملیگر میں اگر ہم ملیگر کی بات کریں آج آپ بھی ملیگر میں ہیں تو جب موڈی جی کو ہی ووٹ دینا ہے اور ویدھان سوا میں یوگی جی کو ووٹ دینا ہے تو جب ہم ٹکٹ آپ لوگ سنگٹن کے تھوڑ ٹکٹ ملتا ہے تو ایسے جن پتی دیدھی جن کا ایک کاریکال دیکھتے ہوئے لوگوں سے ان کا ریپورٹ کارٹ کیوں نہیں مانگا جاتا ٹکٹ دینے سے پہلے چاہے وہ ویدھان سوا ہو چاہے لوگ سوا ہو کہ ان کے کام پر ان کو ٹکٹ دی جائے کیونکہ ووٹ تو آپ کا موڈی جی اور یوگی جی کے جانے یہ لوگوں کا کہنا بھی ہے سروے میں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے تو ایسا کیوں نہیں کی پہلے ریپورٹ کارٹ مانگا جائے لوگوں سے پورا نترت جو ہمارا ہر کا ریپورٹ کارٹ اس کے پاس ہے اور اسی پر فیصلہ ہوتا ہے جتنے بھی کئی سروے ہوتے ہیں ہمارے کندری نترت کے ایک نئی کئی ایجنسیاں سروے کرتے ہیں اور کینڈیٹس کے بارے میں ایک ریپورٹ بنتی ہے اس کے آدھار پر اور پارٹی کی نشتھاؤں کے آدھار پر فیصلے لیے جاتے ہیں اس فیصلے کے انترگت ہمارے نترت نڑنے لیتا ہے ٹکٹ ملتی ہے جس کو وہ کام کرتا ہے اور جہاں تک ہے کہ یہی تو وشح ہے ہمارے کہنے کا کہ ہمارے پاس وہ جو کٹ بندن ہے اس پر ایک نیتا ہے سب اس کو نیتا مانتے ہیں ایک نیت ہے ایک نیتی ہے کائرکم ہیں یوجنائے ہیں اور دوسری جو ٹھک بندن ہے اس پر کوئی نیتا نہیں ہے کوئی نیتیاں نہیں ہیں کوئی کائرکم نہیں ہے آم 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 پارٹی جو ہے آم آدمی پارٹی وہ ڈلی میں تو کانگلز سمجھوتا کرتی ہے پنجاب میں ایک دوسرے کارٹال ڈھوکتے ہیں مہاراشتر میں ادھو ٹھاکرے کچھ بولتے ہیں پوار کچھ بولتے ہیں ممتہ جی گھڑ بندن کا حصہ ہے لیکن گھڑ بندن سے بہا رہے ہیں تو ایسا کہیں کا ایٹ کہیں کا روڑا بھانمتین ہے کنبا جوڑا ایک طرح وہ ٹھاک بندن ایک طرح ہمارا گھڑ بندن اس کے بیچ کا چناؤ ہے تو ہم اپنے نیتاؤں کو پرجٹ کرتے ہیں ہمارے پاس یوگی جی موڈی جی سے نیتا ہوں اوروں پہ ہے کیا ہماری گنگوتری یومنوتری پویتر ہے تو پوری نیچے کی دہرہ بھی پویتر ہے یہ بتانا چاہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ آپ ٹکٹ جو ہے ریپورٹ کارٹ دیکھ کے ہی دیتے ہیں کیونکہ میرا سوال جو تھا وہ تھوڑا سا آلک تھا آپ نے حالا کی تھوڑا جواب دیا لیکن کلیر جواب نہیں آ پایا کہ اگر ووٹ موڈی جی اور یوگی جی کو ہی دینا ہے تو جو لوگ کا جن پر نے دی دی ان کا ریپورٹ کارٹ تو لوگوں سے پتہ کرنا چاہیے نا دیکھئے ایم پی چنا جائے گا تب ہی پی ایم بنے گا بلکل ایم ایلے چنا جائے گا تب ہی سی ایم بنے گا تو ایم پی کا بھی ریپورٹ کارٹ ہمارے نیترت پر ہوتا ہے اور اس کے انسار وہ ایم پی کی ٹکٹ دیتا ہے کئی ٹکٹ بدلی ہیں پورے ہندوستان میں ٹکٹیں بدلی گئی ہیں اور پہلی بار ایسا دیکھنے کو مل رہا ہے کی انٹی انکمبنسی نہیں ہے بھارتی انتہ پارٹی سرکاروں کے لیے کسی کسی آہ کنڈیڈیٹ کے لیے انٹی انکمبنسی ہوگی انہیں ہٹا دیا نہیں پہلا چناؤ پرو انکمبنسی پہ ہو رہا ہے کی موڈی کو لانا ہے یوگی کو لانا ہے موڈی یوگی کی جوڑی کو بٹھانا ہے تو پہلی بار ہم دیکھ رہے ہیں اپنے راجنیتک جیون میں پرو انکمبنسی چناؤ ہو رہا ہے جی اب چھک شہ منتری ہے تو آپ کے ٹاپک پر آتے ہیں اور ہم گورنمنٹ کالوجیز کی بات کریں یا پرائیوٹ کالوجیز کی بات کریں ان میں بہت فرق ہے بچے آج کل پرائیوٹ کالوجیز میں پڑھنا پسند کرتے ہو کہ وہاں کہی نہ کہی پیسلٹیز زیادہ ہوتی ہیں اور گورنمنٹ کالوجیز میں اس وقت نہیں ہے پہلے آگر ہم پہلے کی بات کریں جیسے میں اپنے بڑوں سے بات کرتی ہوں تو اس وقت گورنمنٹ کالیجنز کی حالات بہت اچھے تھے بہت صحیح تھے لیکن اب اس وقت جو ہے وہ بہتر نہیں ہے تو لوگ پرائیوٹ یونیورسٹیز میں یا پرائیوٹ کالیجنز میں پڑھنا زیادہ پسند کرتے ہیں ایسا یہ کب کا کونسا کال تھا جس میں یہ وہ ہوا یہ ابھی فیلحال میں پچھلے آپ دیں گے تیس سال کے آس پاس جو ہے ان کے کارکال میں تھا جنہوں نے کھلے آپ یہ نعرہ لگایا کہ ہم تم ہم کو ووٹ دو یعنی ستہ دو ہم تمہیں نقل کا ادھکار دیں گے جب یہ ویوستہ دی گئی یہ اس سے زیادہ شرمناک استطیق کسی پردیش واسی جو نہیں سکتی جو اتر پردیش میں ہوئی تھی اس لیے یہاں پر یہ استطیق تھی آج کیا استطیق ہے دو سال میں جہاں تک آپ نے کہا میں وشودیالہ سے شروع کرتا ہوں اتر پردیش میں آٹھ کمشنری ایسی تھی جہاں ایک بھی سرکاری وشودیالہ نہیں تھا ہمارے سنکل پتر میں تھا کہ ہم منڈل اس طرح پر سرکاری وشودیالہ بنائیں گے اور جلہ اس طرح پر وشودیالہ کھولیں گے آج کی تارک میں آٹھوں منڈل جو رہ گئے تھے یا تو وہ نیشلان نیاز ہو چکا ہے یا نرمان چالو ہے یا نرمان ہو چکا ہے آٹھوں وشودیالہ سرکاری بن چکے دوسرا آئیس نیزی وشودیالہ اور ایسے ویسے نہیں گلگوٹیا جے پی جے ایس ایس چنڈیگل یونیورسٹی یہ آ رہا ہے اب اتر پردیش میں اپنا وشودیالہ کھولنے کے لیے اور ان کو افسر دیا جا رہا ہے جب ان کو افسر دیا جا رہا ہے تو سرکاری وشودیالہ کو بھی آگے بڑھنے کی ہوڑ آ رہی ہے پہلے اتر پردیش میں آج سے دو سال پہلے تک ایک بھی وشودیالہ بی پلس رینی میں نیک رینکنگ میں نہیں تھا آج اتر پردیش میں چھ سرکاری وشودیالہ جو آپ کہنا کہ سرکاری کے ڈیٹو ریچن ہوا ہے اب میں بتا رہا ہوں چھ سرکاری وشودیالہ ایٹ ڈبل پلس رینکنگ میں نیک رینکنگ میں چار ای پلس رینکنگ میں ہے اور چار ای رینکنگ میں ہے ایسے ہی نیزی وشودیالہ سرکاری سے کم ہیں اے پلس اے ڈبل پلس سرکاری نیزی کوئی نہیں ہے اے پلس کے چھ سرکاری وشودیالہ ہیں یو جی سی گریڈنگ میں صرف دو سرکاری وشودیالہ لکنو اور کانپور یہ یو جی سی گریڈ ون میں ہے اور اس کا اثر یو پی کی ایڈوکیشن پہ آ رہا ہے آج صرف دو سات تین سال پہلے لکنو وشودیالہ میں اسی ویدیشی چھاتر تھے مات جب سے گریڈنگ بنی ہے وہ اے ڈبل پلس میں ہوا ہے یو جی سی کی گریڈ ون میں آیا ہے آٹھ سو نو سو کے قریب ویدیشی چھاتر پڑھنے آئے ہیں تو اب اتر پردیش شکشہ کا ہب بننے جا رہا ہے کتنا بدلہ آ رہا ہے ابھی پچھلے دو سالوں میں ہم نے وشودیالہ کو فوکس کیا کہ ان کو نیک رینکنگ ملائے جائے گریڈنگ بڑھے جس سے کمپیٹیشن میں آئے ہیں اور جب نیزی وشودیالے آ رہے ہیں ان کو بھی اس دور میں رہنا پڑے گا ورنہ پچھلے جائیں گے اور اب ہم لے رہے ہیں مہا بدیالے ہوں کی ان کو بھی نیک رینکنگ میں کیسے ملے اس تھان وہاں پہ چل رہے ہیں تو پانچ سال میں پوری راجنی اور اس کا شکشہ کا کلے ورکتہ پردیش میں یوگی جی کی نترزم بدل جائے گا یہ دیکھنے کو ملے گا سر ایک آخری سوال آج آپ علی گرڈ میں آئے ہوئے ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے مہا لوگ صبح کے کو دیکھتے ہوئے کی کیسا سپورٹ مل رہا ہے آپ میں نے یہاں لوگوں سے پوچھا کی خلافت میں کون لڑ رہا ہے ایک آت کو چھوڑ کے نام نہیں بتا پا رہا خلافت میں کون لڑ رہا ہے تو یہ اس تھی پوری طرح سے آپ تھی آ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک طرفہ چناؤے ہیں ایک طرفہ ہے اور میرا انداز ہے کم سے کم چار پانچ لاکھ ووٹوں سے چناؤ گی تھی بہت بہت دنیا بہت سر کہ آپ نے اتھا نیوز کا سمیہ دیا تو یہ تھی ہمارے ساتھ اچھکچا منتری جی اور دیکھتے لئے اتھا نیوز ایشہ پیسا